مطر میں اتر کے بارے میں لکھ رہا ہوں گا کیونکہ میرے سیدان نے تو کہتے ہیں نا ویدوں میں لکھنے رکھا کہ پرماتما پاپ ناس کرتا ہے اور وید کہا ہے کہ گھور پاپ ناس کرتے تو یہ مطر مانے پرمیشور شبد ہے یہ نہیں کہ سب تم دکھاتے ہیں پرماتما یہ کرو تھا کانڈ جو ہویا ہے نا اس کا یہی کارن تھا کہ جب سے اس داس کو جاتم گیان ہوا تتوہ گیان ہوا پرماتما نے موٹی عبند کا اپریشن کر دیا گیان والے کا تو داس نے ان سبی صدگرنتوں کو پڑھا دیکھا ویدوں کو دیکھا پرماتما کی وانی کو دیکھا پڑھا اور پھر ستیار پرکاس کو پڑھا تو اس میں بہت تر اٹی پائی تو ہم نے پرکاس سماتار پتروں میں ویڈی اپنوں کے مادم سے یہ بتانا شروع کیا کہ ایسے ایسے ویدوں میں لکھا ہے پاپ ناس ہو جاتے ہیں اور مہرسی دانن جینہ اپنی انبھاؤں میں لکھا کہ پاپ ناس بگوان نہیں کرتا تو ستیار پرکاس ویدوں انسار نہیں ہے اس سے ہٹ کر ہم نے پھر پنے ویدوں کو ہی دیکھنا چاہیے اس بات کا ان وقتیوں کو دکھ ہو گیا جو آساری یہ لوگ تھے کیونکہ ان کی دکان بند ہونے کو آگی لوگ ان کو دکار کرتے کہ تم اتنی دن ہوگے تم انہیں پڑھا کوئی نہ ڈنگتا ہے اور ستیار پرکاس بیکنا بند ہو گیا ہو جاگا اس درشتی کون سے انہوں نے لوگوں کو بھرمیت کرنا شروع کر دیا اتر دیا انہوں نے ایک دن سماتار پتروں میں کہ رام پال کو سنسکرت نہیں آتی ہے یہ تو جھوٹ بولتا ہے ویدوں میں کہیں نہیں لکھا ہے بگوان پاپ ناس کر دیتا تو ہم نے فوٹو سٹیٹ کوپی کروایا کہ اپنے کے مادن سے آٹھ میں دھائے کہ یہ دروید کی تیر میں منتر کی بیج دی پھر پر میں نکلوا دی کہ دانند جی کی ہی انوادی تھے پڑھ لی دیے تو انہوں نے اتر دیا کہ اس میں تو مطر کے بارے میں لکھ رہا کیا بگوان کے بارے میں نہیں یعنی ان کاؤدے سے یہ تھا دنیا کو برمیت رکھیں سچائی سے پرجت نہ ہو جائیں اور اس کارن سے انہوں نے دنیا کو سچائی سے ہٹا کر کے جھوٹ بول بول کے بدنام کر کے یہ اتنا ظلم کروا دیا اب دیکھو ستیار پرکاس دانند جی کا یہ ستوئی ستیار پرکاس ہے اس کے پرکاسک ہیں ویدک یتیمندل وہی نو کا نو جو ابھی آپ کو دکھایا تھا دانند مٹھ دینانگر پنجاب سے اور یہ یہاں سے چھپا ہے آچاری پرنٹنگ پریس دانند مٹھ گوہانا مار گروہ تک دروازی ہے اس کے پرثم سملاس میں پرثم دھائے میں اور اٹھارا نمبر پریسٹ پہ ہے یہ پرثم سملاس ہے اور یہ اٹھارا پریسٹ پہ ہے یہاں لکھا ہے جو سر سے سنہے کرے اور سب کو پریتی کرنے یوگے ہیں وہ ہے پرمیشور سب کا سچا مٹر ہے اس سے پرمیشور کا نام مٹر ہے تو وہاں مٹر مین ہم نے پرمیشور ہی جاننا پڑے گا لگائیں گے ہم اب لیجئے یزروید انہی کے دورا انوادی تیمہ سیدان دورا جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے اس میں کیا لکھا ہے یہ انواد ہے یزروید دھائے نمبر آٹھ کے سلوک منتر نمبر تیرہ کا ہی سب کے اپکار کرنے والے مٹر ارثات پرمیشور آپ دیو کرتے سے دان دینے والے کے اپرہد کے اینس سے مانے اپرہد کہو پاپ کہو اینس سے مانے پاپ پاپ کہو چھے اپرہد کہو آپ دان دینے والے کے اینس سے مانے پاپ کے اپرہد کے اویزن مانے ویناس کرنے والے ہو یعنی پاپ چھڑوانے والے ہو پاپ ناس کرنے والے ہو منس کرتے سے سادھان منسیوں کے کیے ہوئے اینس سے مانے اپرہد کے اویزن مانے ویناس کرنے والے ہو پتر کرتے سے پتا کے کیے ہوئے اینس امانے اپراہد کے انہوں نے بھی روز آچان کے لکھا ہے اوہ جنہوں مانے ہرنے والے ہو چھے پرکار ناس کر ہرنے والے ہو آتم کرتے سے اپنے کیے ہوئے اینس امانے پاپ کے اپراہد کے اوہ جنہوں مانے ناس کرنے والے ہو چھڑوانے والے ہو دور کرنے والے ہو اینس اینس ادھرم کے ادھرم کے ارثات گھور پاپ کے ناس کرنے ہارے ہو جانتا ہوا میں جو کچھ بھی ادھرم آچرن کیا کرتا ہوں ہوا کروں انجان میں جو کچھ بھی کیا کرتا ہوں ہوا کروں اس سب کے اینس ایمانے اپرہد کے دوستہ آچرن کے نہیں اپرہد کے پاپ کے اوزن مانے دور کرنے والے ناس کرنے والے ہیں یعنی جو بھی انجان پڑے میں جو بھی مجھ سے اور یا جان کے بھی کروں اس پاپ کا بھی آپ ناس کرنے والے ہو اپنے اطماؤں یہ نہ سمجھنا کہ اس میں ایک سنٹنس لکھا ہے کہ میں جان کا پاپ کروں چاہے انجانے میں کروں سب کا پاپ کا ناس کرنے والے ہو اس کا ارث کیا ہے جیسے ہم نے پتا ہے کہ ہم پوچا لگاتے ہیں لیپتے ہیں یا ویسے کپڑے سے پھنائل سے تو اس میں جیو مرتے ہیں پتا ہے ہم نے اور کر رہے ہیں ہم کھانا بناتے ہیں لکڑیوں میں گیس میں چلے میں جیو جلتے ہیں پتا ہے وہ ایدرش جلتے ہیں کسان کھیت میں حل جوچتا ہے اس کو پتا ہے اس میں جیو مر رہے ہیں کھیتوں جمیل سے باہر آ رہے ہیں بے گھر ہو رہے ہیں لیکن وہ مجبوری ہے وہ کرنے پڑیں گے کچھ ایسے کرم ہیں جو کرنے ہی پڑتے ہیں تو وہ جانتے ہوئے بھی کہو رہے ہیں ان کا بھی ناس کریں گے بھگتی سے ہوگا جیسے کپڑا پرتی دن پرتی دن یوز کرنے سے مہلا ہوتا ہے تو پرتی دن سابن اور پانی کا پریوک رو ساپ ہوتا رہے گا لیکن جان بوجھ کرنے جیسے ماس کھانے کے لیے کوئی جیو انساء کر لی یا کوئی ویسے جیسے آپ رستے میں دیکھ رہے ہوئے مکوڑے کیڑی چل رہی ہیں اور آپ جان بوجھ کرنے کے اوپر کا چل رہے ہو تو وہ پاپ ہے ان سے بچنے کی چیشٹہ کرو جہاں تک سنبھہ ہو اور بچتے بچتے بھی کوئی مرتا ہے تو وہ پاپ نہیں اپنے آتما اب کیا بتاتے ہیں رامانان جی کو پرمیشور کبیر جی نے دکھایا کہ دیکھو سوامی جی آپ تو پڑھ رہے ہو سانسکر پڑھی ہو اس نے اب پرماتما کے سامنے رامانان جی جھوٹ نہیں بول سکے تھے انہوں نے بولے بچتے صحیح لکھا ہوا منتر جندگی مکتے دیکھا گو اس ترشتی کون سے پڑھ ہے نہیں اس کو اپنے آتما موتی مکتا درستنا ہی یہ جگ ہے سب اندرے دیکھت کے تو نین چسم ان کا پھریا موتی آبندرے پرماتما کہتے تھے آواز لگا لگا کر کہ تم نے یہ ویدوان دکھائی دیتے ہیں سنسکرٹ باسی سنسکرٹ کے وقت آچاروں گے دونے گوٹ کے بولے بولے جا رہے ہیں یہ ان کا موتی آبند ہو رہا ہے ان کو گیان کتی نہیں جیسے کسی کا موتی آبند ہو جاتا آنکھوں میں وہ آنکھیں کتی سوست دکھائی دیتی ہیں سوست لیکن ان کو دیکھتا کتی نہیں اندے ہوتے نپٹ اندے تو پرماتما کہتے ہیں تم نے یہ ویدوان دکھائی دیتے ہیں یہ میرے سیگی پدوی لائیں پھر انہیں کہہ 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 نہیں پتا ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے گروہ بن کا ہن پایا گیاں نا جو تھو تھا بوس چھڑے کسانا گروہ بن بید پڑھے جو پرانی سمجھے نہ سارا رہے اگیاں نی پرباتما نے رامانن جی کو وید پڑھائے رامانن جی ایک سو چار سال کے بڑھے نے چرنو مسیح رکھ دیا کہ آپ گروہ میں آپ کا بالک نیرن جن دن تیرا دربار نیرن جن دن تیرا دربار جہاں پر تنک نانیا ہے بچار جہاں پر تنک نانیا ہے بچار پرباتما کہہ کرتے ہیں ارے جو تھے نیرن جن کال اس تیرے لوک میں کتا نیا ہے نام کی چیز نہیں کتا تنک بھی جرہ سا بھی نیا ہے نیرن جن دن تیرا دربار جہاں پر تنک نانیا ہے بچار لے وہ بوت بھی لائے گیا بولنک ساچی کہیں بھائی کیوں بھی اس نے بھی رہا پٹ گیا وہ بھر گیا ہم تا ماری تا برانماتی ہوئے لیو گل ساد نہ کرکا بوت بڑھ گئے مارے کلکی پڑے پڑے ہوئے تو پرنی آتمو یہ برانماتی نکلی گروہ نکرہ رہا کیا اپنے دادے پر دادیوں کی پوروجوں کی وہ بھولی آتمہ تھی ان پر بھی سواز کریا کرتے ہیں بڑے ودوان اور ویدوں کے گیاتا انہاں کھے کھے کھا بھی نہیں پتا تھا یہ پاکھنڈی تھے پرمیشور کہا کرتے تھے نیرنجن دن تیرا دربار نیرنجن دن تیرا دربار جہاں پر تنک نانیائے وچار ویسیا اوڈ ہے مول مول خاصا گلمتیوں کے آر ویسیا اوڈ ہے مول مول خاصا گلمتیوں کے آر پتی بھرتا کو میں لے نہ کھا دی شوکھا نر سے آہار نیرنجن دن تیرا دربار نیرنجن بھائی پاکھنڈی کی پوجہ جگ میں اور سنت کو کہیں لبار پاکھنڈی کی پوجہ جگ میں سنت کو کہیں لبار عجیانی کو پرم ویویت کی یا سب اُلٹا ہے بیوہار سچوں کو تو یہ جھوٹھا بتاویں ان جھوٹھوں کا اعتبار نیرنجن دن تیرا دربار نیرنجن دن تیرا دربار جہاں پر تنک نانیائے بچھار کہیں کبیر سنو بھائی سادو یا سب اُلٹا ہے بیوہار کہیں کبیر سنو بھائی سادو یا سب اُلٹا ہے بیوہار سچوں کو تو یہ جھوٹھا بتاویں اور ان جھوٹھوں کا اعتبار نیرنجن دن تیرا دربار نیرنجن دن تیرا دربار اب وہ جو ویکتی برہمن جو دکھی تھا مہا دکھی تھا پرمیشور کبیر جی کے اِلْ وِچاروں کو سنکے بہت پر بھاوید ہوا اور پرمیشور کبیر جی نے کہا بھائی اب میں بتاؤں گا تیرے کوئی دکھ سکھی ہونکی بھی جیتوں میرے پاس آنا تو پھر وہ کبیر جی کے پاس گیا پرماتما کے دیئے منتر سے اس کو بہت لاب ہوا پورا پریوار سوشت ہو گیا گھر میں دھن وردی ہون لائے گی برکت ہون لائے گی بہت اچھا بہت اچھی پرکار اور وہ جو بنا ہر طرح سے اس کا لاب ہو گیا رڈ ڈٹ جاؤ بو تو آپنا تو کام بگاڑ دے با ہم نتر لینے دے تھوڑا آنند بھگتی کا اب اس نے پر وہ تو پھر سمجھ گیا جب ویدوں میں لکھا ہوا گیا کہ بھگوان گورپا آپ نے کٹ دے پرماتما کے چلنوں میں گیا سارے سب سکھ ہو گیا تو وہ وقتی پھر ایک دن قدرتی اس ساردہ کے پاس چلیا گیا پرماتما بیجتا ہے اپنے بچوں کو نکالتا ہے کال کے جال سے اب ساردہ سے کسل منگل پوچھی ساردہ نے اپنا دکھ رویا کہ میں تو بہت دکھی ہوگی میرا تو انتظار کر رہی ہوں کب موت آوے میرا دکھ دور ہو مرک پانڈا چھوٹے گا پیچھا چھوٹے گا تو اس برہمن نے جو کبیر پرمیشور کا سنے کے بعد سب سکھ ہو گئے تھے پریوار بھی سوشت ہو گیا تھا گرمہ بھی خوب لاب ہو گیا تھا کرچہ بھی اُتری گیا اس کا سارا اور جو رشتے دار اس کو دیکھ کر بھی پرسند نہیں تھے ٹوٹے کے کارن اب وہ ہی اس سے اُدھار دینے آ رہے ہیں ساردہ جی سے اس نے کہا ساردہ جی آپ میری بات مان لو ایک ماتما گروہ جی سے اپدیس لے لو آپ کا دکھ دور ہو جائے گا آپ کا کشت نہیں رہے گا ساردہ جی نے سوچا بھی یہ برہمن ہے اور میں اس سے خوب پریچیت ہوں یہ بہت دکھی تھا اور آج یہ کتی سکھی ہو گیا اس نے سوچا یہ برہمن ہے کوئی عوشیہ برہمن گروہ بنایا ہوگا اس سے پوچھا کہ کون ہے آپ کے گروہ جی تو اسے وقتی نے کہا کہ کبیر پرماتما وہ کہنے لگی وہ دانک ہے اب وہ کہنے لگیا وہ اس کا رشتہ دار کہ ساردہ اب تیرے لیے چاہے وہ دانک ہے میرے لیے تو پرماتما ہے اور وہ پرماتما آئے ہیں ست لوگ نتھ چل کر اور جو کام بگوان کیا کرتا بگوان آج کانسی میں کرن لگ رہے ہیں جو کروایا جاتا کروا لے ایک بات بتا ست لوگ نتھ、 بتا یا بچی میںیں گر پر رہا ست لوگ نتہی وấyہے ست لوگ رہے ہیں ست لوگ دے